بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ندیم اقبال غوری آپ میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل مترو نیوز کا پروگرام اندازے بیان دیکھ رہے ہیں آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہلکا پی پی دو سو پینتیس کے ٹکٹ ہولڈر ہیں جناب نواب علی رضا خان خاکوانی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے نواب علی رضا خان خاکوانی صاحب آپ ہمیں یہ بتائے بتائیے گا ایندہ جو الیکشن ملک اس وقت جو حالات ہیں پنجاب کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ اسمبلی جو تحریل ہو گئی ہے کی پی کی اسمبلی تحریل ہو رہی ہے کبھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ الیکشن یہ ہوں گے کبھی یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ شاید یہ الیکشن جنرل الیکشن کی طرح ملک جا رہا ہے اور یہ الیکشن صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ساتھ ہوں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ندیم اقبال گوری صاحب آپ کو مبارک بات پیش کروں گا کہ آپ نے ہفت روز اپنا جو میترو کا اپنے ایک علاقہ ای اخبار جس کا آپ نے آغاز کیا ہے تو میں آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ آپ انشاءاللہ دن درگنی ترقی کریں اور اللہ آپ کو اسی طرح کاربند رکھے بہترین صحافت پہ تو اب میں آپ کے سوال کی طرف آوں گا کہ آپ کے سامنے ہے کہ اسمبلی جس طرح ڈیزولف کی گئی پی ڈی ایم کی جماعت نے پی ڈی ایم نے ساری نے کوشش کی کہ یہ ایک جمہوری پروسس ہے اس کو پورا ہونا چاہیے حالانکہ ان کا اقتدار تھا اور ان نے پرچا کی سیاست عام کی ہوئی تھی جو روایات کے مطابق اور بے ہنگم کرپشن عام تھی اس کے باوجود بھی ہم چاہتے تھے کہ یہ جو آپ کا جمہوری پروسس ہے یہ اس کی ڈیوریشن مکمل ہونی چاہیے پر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اسمبلی کے پی کے کی اور پنجاب کی ڈیزولف کر دی گئی ہے تو ایز پر کانسٹیوشن آف پاکستان اس میں ایک پراپر میکنزم ہے اس کو ٹائم پہ الیکشن کروانے کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا جو ایک ٹائم ڈیوریشن کے اندر الیکشن کروانے کی پابند ہے پر بعد یہیں آ جاتی ہے کہ ابھی کچھ زمنی الیکشن بھی ہے جو اب قومی سبلی میں اسطیقے منظور کیے گئے ہیں تو ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرف جا رہا ہے عمران خان صاحب کو صرف معصیوہ الیکشن الیکشن یا اقتدار کی جو کہلے حوص ہے اس سے کوئی ان کو فرصت نہیں ہے کہ وہ ایک اپنا فیم چاہتے ہیں کہ عوام میں ایک فیم بنا رہے جس طرح انہوں نے بے وقوف ایک یوت کو بنایا ہوا ہے اس طرح بنا کے ہی رکھیں اور اس کو اس جو نشہ ہے اس کو قائم رکھیں تو یہ میرے خیال میں ملک کے لیے بہتر نہیں ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں تو ہمیں تمام تر ملک کے سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کے کٹھے ہونا چاہیے اور ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے اس کے اوپر آپ یہ بتائیے نواب صاحب کہ ہلکہ بندی جو ہے وہ ویہاڑی میں تبدیل ہوئی ہیں پہلے جو تھی سیون آر کانگوئی وہ ویہاڑی کے ساتھ تھی اب سیون آر کو آپ کے ہلکے کے ساتھ لگایا گیا ہے اور مطرو کو ویہاڑی کے ساتھ لگایا گیا یہ دو کانگوئیوں کی تبدیلی کی گئی ہے تو اس حوالے سے آپ کی کیا سٹیٹیجی ہے کیونکہ آپ پہلے آپ کے ساتھ کانگوئی ہلکہ مطرو تھا اب کانگوئی سیون آر ہے یہ ہلکہ کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے ابھی جو مقصد جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے کل مختلف اخبارات میں خبریں بھی شائع ہوئیں کہ اگر صوبائی الیکشن ہوتے ہیں تو وہ دو ہزار سترہ کی جو ہلکہ بندی ہے اس کے مطابق ہوں گے اس میں جو ہے وہ مطرو جو ہے وہ ملسی کے ساتھ آتا ہے اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو کل اخبارات میں خبریں شائع ہوئیں تو اس حوالے سے دو کانگوئیز جو ہیں وہ سیون آر اور مطرو یہ کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں اس حوالے سے آپ چونکہ الیکشن میں جا رہے ہیں پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر تو آپ کی کیا سٹیٹیجی ہوگی اس حوالے سے دیکھیں ندیم اقبال صاحب سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں آپ کو کہ جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے اس کو جس نے عوام میں رہنا ہوتا ہے جس کا عوام کے دوکھ درد میں ہی شریک ہونا اس کا پہلی اولین ترجیح ہوتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہلکے ادھر جا رہے ہیں یا ادھر جا رہے ہیں اور جہاں تک سوال آپ کا یہ ہے کہ ابھی تک کوئی الیکشن کمیشن کی طرف سے اس طرح کوئی نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آیا کہ ہلکہ بندیاں دوبارہ مطرک انگوئی دوبارہ ریورس کی گئی ہے تو اگر مطرک انگوئی بھی ہوئی تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہم یہاں بھی دوستوں کے ساتھ اپنے جو ہمارے گروپ ہے ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور ادھر بھی ہم نے سیمنار میں بھی جو لاسٹ بلدیاتی الیکشن ہوا تھا تو اس میں میں نے کافی سارے چیئرمین کے کینیڈیٹس میرے ادھر سے کنٹیسٹ کیے تھے تو ادھر بھی ہمیں کوئی وہاں بھی ہمارے دوستوں کا ہر چک میں ہر جگہ بھی ہمارا ایک گروپ ہے تو انشاءاللہ عوامی سیاست کرتے ہیں عوام کے اس پہ ہماری پیسے پارٹی کا بھی یہی منشور ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور عوام کے قدموں میں جمہوریت کی جنت ہے تو ہم تو یقین ہی عوام پہ رکھتے ہیں سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو پچھلے پہلے پی ٹی اے کی گورنمنٹ رہی ہے اس کے بعد یہ اپریل سے یا مارس سے پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے ان دونوں حکومتوں کے ادوار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں دونوں کا آپ نے صحیح صحیح انیلسز کرنا ہے پچھلا پی ٹی اے کا دور اس سے آگے جب سے میاں شباہ شریف صحیح وزیراعظم بنے ہیں یہ دونوں جو ادوار گزرے ہیں کیونکہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کے بارے میں جو سوچا گیا جو اقدامات کیے ہیں انہیں کیا نقصان ہوا ہے جو جو معاشی مشکلات ہیں اس حوالے سے میں بتائیے گا یہ بالکل بہت اچھا سوال ہے نظیم اقبال بھائی دیکھیں ہم کیونکہ گراؤنڈ لیول کی اگر بات کریں تو ایک غریب آدمی جس پہ مہنگائی کا طوفان برپا ہے تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ ملک کی پالیسی کیا ہے یا ملک کس جو ہے مشکل وقت سے گزر رہا ہے اس نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے تو اس نے تو اس پہ فوکس رکھنا ہے اب جہاں تک بات مہنگائی کے حوالے سے ہے یہ تو بہنگم ہے یہاں نہیں عالمی سطح پہ بھی ہے اب جہاں تک آپ کا سوال یہ تھا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا اور پھر پی ٹی ایم کی جو گورنمنٹ آئی ہے اس کا دیکھیں ساڑھے تین سال جس شخص نے حکومت اس ملک پہ کی ہے اس کے ساتھ تھی اس کے ساتھ جو ڈیچری بھی اس کے ساتھ سٹینڈ کر رہی تھی تو اس کے باوجود جنہوں نے کہا تھا کہ ہم کشکول نہیں اٹھائیں گے انہوں نے جگہ جگہ کشکول بھی اٹھایا ملک کا کرزہ جو اپنے موں سے کہتے تھے کہ تیس ارب ڈالر ہے اس کو انہوں نے چون ارب ڈالر پہ پہنچایا ملک کا ڈالر کا ریٹ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچا ہے جو کہتے تھے کہ ایک اگر ڈالر بڑھتا ہے روپے کی قدر گرتی ہے تو پندرہ سو ارب ملک پہ کرزہ بڑھتا ہے تو آج آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے جب ملک چھوڑا تو کرزہ ہم پہ کتنا تھا تو وہ ٹیکس جو ہم پے کرتے ہیں ہم نے کرزہ بھی تو اسی میں سے ادا کرنا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم نے کرز ادا کیا اگر کرز ادا کیے جاتے تو وہ کم ہوتے ہیں وہ بڑھتے تو نہیں ہیں ایک نوجوان کو انہوں نے بے وکوف بنایا ہوا ہے اور جہاں تک جہاں تک سوال آ گیا ان کے جھوٹ بولنے کا یوٹرن لینے کا اب مجھے بتائیں کہ ساڑھے تین سال جنہوں نے حکومت کی ہے وہ بتائیں کہ دعوے دار تو وہ تھے ایک ریولوشن لانے کے کہ ملک میں انہوں نے ساڑھے تین سو ڈیم بنانے ہے ایک کروڑ نوکری نوجوان کو دینی ہے میرٹ پہ ٹکٹیں دینی ہے یا پچاس لاکھ گھر دینا ہے مجھے بتائیں کہ ایک بھی چابی کسی گھر کو دی گئی ہے کسی غریب آدمی کو جس کو وہ گھر ملا ہو تو یہ تو کھوکلے نعرے دعوے جو کر کے گئے وہ آج بھگتنا اس گورنمنٹ کو پڑھ رہا ہے جس مشکل حالات میں یہ جو اس کو لانے والے تھے وہ ہی اس کو گرانے والے تھے کہ جو اگر یہ مزید ڈیڑھ سال یہ حکومت کرتا تھا ملک سو فیصد دیوالیہ کی طرف گامزم تھا تو اب انشاءاللہ ابھی بھی یہ وہی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں کبھی کوئی گورنمنٹ گرا کے کبھی کوئی گورنمنٹ گرا کے تو انشاءاللہ ثابت قدم ہے ملک کے خدمت کرنے کے لئے اور انشاءاللہ اللہ پاک کیونکہ ایک کلمے کے نام پہ ملک بنا ہے تو انشاءاللہ اللہ اس پہ رحمت کریں گے اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے آپ نے ابھی بتایا پچھلی کارکردگی بتا رہے تھے یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو بات جاری ہوئی تھی کہ عمران خان کی حکومت میں گروتھ ریٹ جو سکس پرسینٹ تھا جو ماضی میں بہت کم ہوا ہے خاص طور پر جب اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ رہتی ہے جب اقتدار میں فوج ہوتی ہے یا کوئی جرنل ہوتا ہے تو اس وقت یہ گروتھ ریٹ جاتا ہے گروتھ ریٹ یہ مجودہ گورنمنٹ نے جو جاری کیا تھا کہ سکس پرسینٹ تھا اور جب عمران خان ریزرو چھوڑ گے گیا تھے تو وہ تقریبا میرے خیال سے چوبیس یا چھوڑیس عرب ڈالر کے اصحاب سے تھے اب وہ چار یا پانچ عرب ڈالر رہ گئے ہیں ان میں بھی کچھ چائنہ کا پیسہ پڑا ہے کچھ یو ای کا اور کچھ سعودی عرب کا یہ پیسہ کدھ رہی ہے اب تک جو کہتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے عربوں روپے آ کر میڈیا کو اشتہارات دیئے میڈیا کی زبان بند کرنے کی کوشش کی گئی اس بات کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں دیکھیں گوریس صاحب یہ تو آپ خوبی جانتے ہیں جہاں تک میڈیا کا سوال ہے کہ میڈیا پچھلے دور حکومت میں آزاد نہیں تھا میڈیا پہ کدگنے تھیں اب میڈیا پوری طرح سے آزاد ہے اور اپنی مرضی سے صحافت کر رہا ہے اپنی مرضی سے جو خبریں ہیں وہ اس کی اپنا اشاعت کر رہا ہے اس میں تو کوئی دور آئے ہے نہیں اب جہاں تک سوال گروت ریٹ کا ہے دیکھیں میں ایک معاشی طور پر ایکسپرٹ تو نہیں ہوں پر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ جب آپ پہ معاشی بہران آتا ہے آپ اس میں گھرتے ہیں تو اس سے نکلنے کے لیے آپ کوئی وقت تو درکار ہوتا ہے تو اس میں کوئی پولیسیاں بنائی جا رہی ہیں جس کے ذریعے کہ ظاہری بات ہے کہ اگر پروفارمس بیس پہ اس گورنمنٹ نے جب جانا ہے عوام کے اندر تو پروفارمس لے کے جانا ہے کہ ہم اگر آئے ہیں تو ہم نے کیا کچھ ہم نے اچیو کیا ہے اور کس بہران سے نکل کے ہم آئے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سب معاملات میں ہم سرکھ روگ ہوں گے انشاءاللہ یوت کے حوالے سے جو ہے نا وہ پیبل پارٹی کی سٹیٹ جی کی ہمیں سمجھ نہیں آئی آج تک یوت کے حوالے سے حالانکہ سب سے زیادہ ساٹھ فیصد جو ہے یوت کے ووٹ ہیں جو نوجوان ہیں تو یوت کے حوالے سے پیبل پارٹی نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں کہ یوت انہیں سپورٹ کرے یوت انہیں یہ سپورٹ کا جو معاملہ ہے نا تو یہ تھوڑا سا اس حوالے سے آپ ذرا ہمیں بتائے کہ آپ کی کیا پولیسی ہے پیبل پارٹی کے حوالے سے جی ندیم بھائی آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے بات یہ ہے جو یوت کی باتیں کرتے ہیں اب جہاں تک سوال لگا لیں کہ اگر عمران خان صاحب جو ستر سال کی عمر کے شخص یوت کی باتیں کریں یا دوسری جماعتوں کے یوت کی باتیں کریں تو وہ میرے خیال میں ان کے موہ پہ ججتی نہیں ہے تو چیرمن بلاول ایک نوجوان ہے وہ بھی یوت ہی ہے اور وہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یوت کے مسائل کیا ہیں اور میں نے ان سے جو میٹنگز میری ہوئی ہیں میں نے اس میں ایک سوچ دیکھی ہے ایک غریب کے لیے مزدور کسان کے لیے اور اس نوجوان کے لیے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اس نوجوان کی قیادت کروں اس نوجوان کے لیے پولیسز بناوں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر پاکستان میں پاکستان پیپس پارٹی کی گورنمنٹ انشاءاللہ آتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک نوجوان کے لیے ہم بہت بڑے لیول پہ ریفارمز لائیں گے اور یہ نوکریوں کو وعدے جو انہوں نے کیے تھے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ وعدے بھی بھرپور طریقے سے ہم اس کو پورا کریں گے اور نوجوان کے لیے بہترین مواقع پیدا کریں گے بزنس کے روزگار کے اور پڑھائی کے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جابز کے حوالے سے بھی اور پیپس پارٹی واحد وہ جماعت ہے جس نے سو فیصد تک تنخواہوں میں اضافے کیے تاکہ کرپشن لیول ڈاؤن ہو آج بی ای ایس پی پروگرام آپ دیکھنے ہیں کہ ہر ایک بچوں کے لیے ایجوکیشن پروگرام اس کے اندر ہے جو ہم نے سٹارڈ کیا تھا کہ ایک بیٹیاں اور ان کے بچے غریب خواتین کے وہ بہتر تعلیم حاصل کر سکیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہترین پالیسیز چیئرمن بلاول لانا چاہ رہے ہیں نوجوان کے لیے اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے وہ نوجوان کی قیادت کریں گے اور انشاءاللہ یہ عملی طور پر یوٹر نہیں ہوگا عملی طور پر نظر آئے گا پی ڈی ایم کے حوالے سے پی ڈی ایم میں الائنس کیا اور اس کے ساتھ کھڑی ہے تحریک عدم اعتماد سے لے کر اب تک آئندہ پی ڈی ایم میں پی ڈی ایم کو سپورٹ کرنے میں جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے جمعیت علماء اسلام فی گروپ بھی شامل ہے اور دیگر اپنی سیاست پر کیونکہ یہ آٹھ نو ماہ کے دوران جو ڈیلیور کرنا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو اس وقت وفاق میں جس کی زیادہ قیادت ہے وزیراعظم مین شباہ شریف ہے جو وہ دعوے کر کے آئے تھے جو وہ ڈیلیور کرنا چاہتے تھے وہ عوام کو ڈیلیور نہیں کر پائے معاشی طور پر ملک مزید نیچے سے نیچے جا رہا ہے آئندہ آنے والے الیکشن میں پی ڈی ایم کا حصہ بننے پر پیپل پارٹی کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے فرسٹ اف آل تو غوری صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے ہم گورنمنٹ کی الائنسی ہیں ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے جہاں تک سوال آنے والے الیکشن کی ہے تو انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے ہے کہ جو وزارتیں ہم نے رکھی ہیں اس کی پرفارمنس آپ دیکھ لیں کہ اس میں چیئرمن بلاول نے بہت بڑا عالمی سطح پہ خارجہ پالیسی بہترین دکھاتے ہوئے عالمی سطح پہ بتایا عالمی فورم پہ بتایا کہ کشمیر ہماری شارعہ گئے اور اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور اور بڑے ہی کھلے الفاظ میں انہوں نے پیغام دیا کہ مودی ایک گجرات کا قسائی ہے تو بات یہ ہے کہ اس لیول پہ آج تک کوئی بھی سیاستدان اس لیول پہ نہیں بور سکا اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو ملک کی جو آپ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے دیکھیں جو ملک میں ایک ایک بربادی آئی تو اس پہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بہترین طریقے سے وہ مقدمہ یو این میں پیش کیا اور اس میں دیکھیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں آلموس گیارہ عرب ڈالر کے جو آج ہم ایک ایک عرب ڈالر کی قرض کے لیے جو ہم پھرتے ہیں تو گیارہ عرب ڈالر کے ہمیں پلیجز ہوئے ہیں جو اس ملک میں جس کی جس کی ڈیویلپمنٹ ہونی ہے اور اسی میں ہی دیکھ لیں کہ اب پیپس پارٹی کی دیکھ لیں کہ جو سندھ میں ہے بہت ہی جدید ترین ایشیا کے جدید ترین ہسپیٹل جو مفت علاج کر رہے ہیں وہ سندھ میں بنائے جا رہے ہیں آپ کے سامنے ہے جو سندھ کی جو ترقی ہو رہی ہے اب آپ کے سامنے ابھی جو حالیہ آپ نے دیکھا کہ کراچی میں اس پرفارمنس کے اوپر الحمدللہ پاکستان پیپس پارٹی نے ایٹی فائیو کے بعد بہت بڑی ایک چیرمن بلاول کی قیادت میں انہوں نے کامیابی سمیٹی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چیرمن بلاول بہت بڑے لیول پہ آپ کو یہ تبدیلی انشاءاللہ کار کر دے گی اور ان کا یقین ہے کہ میں نے کار کر دے گی بیس پی عوام میں جانا ہے تو باقی کچھ ایک میں ایک پیغام اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہوں ابوری صاحب اگر آپ کی جانت ہو تو جہاں تک سوال ابھی الیکشن کا ٹائم ہے تو ہم الیکشن کی طرف اب جا رہے ہیں تو الیکشن ایس پر کانسٹیوشن اگر ہوتے ہیں اسی ٹائم پہ ہوتے ہیں یا الیکشن کمیشن کا جو بھی ڈیسیجن ہو تو یہ الیکشن یئر ہے اس میں دوسری رائے نہیں ہے کوئی ایک ماہ پہلے یا بعد میں تو الیکشن کی طرف ہم گامتان ہیں میں آج آپ کے پلیٹ فارم کی توسس سے اس غریب کو کسان کو مزدور کو دہکان کو نوجوان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ پرفارمس بیس پہ اگر کسی کو الیکٹ کریں گے تو اس کے سینے میں آپ کا درد ہوگا وہ آپ کے علاقہ کے مسائل کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہوگا اور وہ آپ کے ایشوز جب ایوان میں جا کے بیٹھے گا تو وہ بہتر طریقے سے اجاگر کر سکے گا دیکھیں آپ پچھلے پانچ سال میں دیکھیں کہ آپ کی خوشی میں آپ کے غم میں آپ کے دکھ درد میں آپ کے مسائل میں کون شانہ بشانہ شریک تھا وہ موازنہ اٹھائیں تو اس بیس پہ دیکھیں کہ کون آپ کی اپروچ میں تھا جب آپ نے رابطہ کیا تو وہ آپ کی اپروچ میں تھا تو اگر یہ پرفارمس بیس پہ کتہ نظر کسی پارٹی کے اگر پرفارمس بیس پہ آپ نے اگر الیکٹ کرنا شروع کیا نمائندوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کامیابی اور تبدیلی یہاں سے آئے گی اور میں آنے والے الیکشن کے حوالے سے آپ کی پلیٹ فارم سے یہ استدعہ بھی کرتا ہوں تمام تر بھائیوں سے کہ میں ایک عظم رکھتا ہوں آپ کی خدمت کا میں جذبہ رکھتا ہوں آپ کی خدمت کا مجھے ایک موقع دیں آپ میرے بازو بنیں آپ نے میرا پیچھلے سالوں میں آپ نے میرا ٹائم آپ نے دیکھا کہ میں آپ کے دکھ درد میں تکلیف میں مسائل میں کھڑا تھا نہ کہ ان نمائندوں کی طرح جو کامیاب ہوئے اور جن کے موبائل چار چر سال سے آج تک بند تھے جو آپ کو ملنے سے ناپیت تھے تو وہ عید کا چاند کی طرح آپ دوبارہ نمودار ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہتر کا بہت شکریہ میرا آخری سوال رہ گیا یہاں پر کچھ پولیٹیشن ایسے ہیں کہ عوام اور صحافی ان سے سوال بھی نہیں کر سکتے وہ کچھ سیاستدان ایسے ہیں جو انٹریو دینے سے یا لوگوں کے سوالات سے وہ بہت گبراتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے سیاستدان جواب دے کے سوال کا اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں کیونکہ آپ بھی کافی عرصے سے سیاست سے ریلیٹڈ ہیں بہترین سوال ہے میں آپ کا اشارہ بھی سمجھتا ہوں جس طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں گوری صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ عوامی نمائندہ ہے وہ عوام کو جواب دینے میں یا کسی دوست کو جواب دینے سے گھبراتا نہیں ہے کیونکہ اس میں اگر چور نہیں ہوگا اس کے دل کے اندر اگر وہ صاف ہے اور اس کی زبان اس کا دماغ اس کی آنکھیں اگر ایک یکجہ ہو کے جواب دے رہی ہیں تو اس کو فیس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا اور جس میں سمجھتا جن کا ہمارا ایک خاموشی والا ایک قائم رہے لوگوں پہ تو وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پرچہ کی سیاست عام کی ہوئی تھی جنہوں نے پریشر کی سیاست نمبرداروں کے رکبے چراغہوں کے رکبوں پہ پریشر ڈال کے رکھا تھا ریونیو ڈیپارٹمنٹ کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کے رکھا تھا تو تھانہ کلچہ رام کیا تھا یہ وہی لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عوام پہلے انہوں نے انہوں کو ریجیکٹ کیا اب بھی وہ آویر ہوں اور دوبارہ ان کے دھوکے میں کب نہ آئیں تو آپ ان کو اب بھی ریجیکٹ کریں اور ایسا نمائندہ لائیں تسلط میں رہیں آپ ریونیو کے تسلط میں رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ آزاد ہوں اور پانچ سال بعد آپ کو موقع ملتا ہے اگر آپ نے اس بار بھی وہ موقع ایک جیلی نعرے کے اوپر تبدیلی کے نعروں کے اوپر یا آپ نے جیلی وعدوں کے اوپر اگر وہ ووٹ آج بھی ضائع کی تو پھر پانچ سال بعد آپ کو یہ موقع ملنا ہے اور بیرزگاری بھی آپ نے انتہا کی دیکھی ہوگی جہاں جو پیسو پہ جو نوکریاں لگتی رہی ہیں پٹوار سرکل سے ریک درجہ چہرم تک اور میں نے دیکھا ہے کہ ماسٹر کی ہوئے بچے درجہ چہرم کی نوکریوں کے لئے رول رہے ہیں اور پھر بھی وہ پانچ پانچ لاکھ چار چار لاکھ دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ لاکھ روپے دے دے کر ان کو میرٹ کی دھجیاں بگھرتے ہوئے نوکری دی گئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخل